بریٹن کا باقاعدہ آگاز کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے راوی ار برنیویلمنٹ آثارٹی کا سنگیہ بنیاد رکھ دیا ہے تقریب سے خطاب میں وزیراعظم نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں سرائی علاقہ کم ہوتا جا رہا ہے لاہور کو بچانے کے لیے راوی پروجیکٹ بہت ضروری ہے اگر یہ پروجیکٹ نہ بنا تو لاہور کا حال کراچی جیسا ہو جائے گا راوی منصوبے میں ساٹھ لاکھ درخت لگائے جائیں گے پانی کو ٹریٹ کر کے واپس دریاں میں ڈالا جائے گا وزیراعظم عمران خان کا لاہور میں مصروف دن بیروکریسی اور قومی رابطہ کمیٹی برائی ہاؤزنگ اور تعمیرات کے اجلاس کی صدارت بھی کی عمران خان کہتے ہیں کہ افسران پر کوئی سیاسی دباؤ نہیں ہوگا میرٹ پر کام کریں انتظامہ کو تعمیراتی سیکٹر میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو ہر قسم کی آسانیاں فراہم کرنے کی بھی ہدایت چاری کی وزیراعظم نے لاہور میں مصروف دن گزارا ایوان وزیراعظم صوبہ پنجاب کے سیول افسران بشامول انتظامی محکموں کے سیکٹریز کمیشنرز ڈپٹی کمیشنرز ریجنل پولیس افسران کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ کرپشن اور ناہمی کی کوئی گنجائش نہیں افسران محکموں میں جزا اور سزا کا نظام متعارف کروائیں تاکہ کارکردگی میں بہتری آئے انہوں نے کہا کہ میں ہر اس افسر کے ساتھ ہوں جو میرٹ پر کام کرے گا آپ پر کوئی سیاسی دباؤں نہیں ہوگا وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی برائے ہاؤسنگ و تعمیرات کے اجلاس میں وفا کی وزراء نے بھی شرکت کی وزیراعظم نے اس عمر پر زور دیا کہ راوی ریور فرنٹ اربن ڈیویلپنٹ پروجیکٹ لاہور کے لیے بہت اہم منصوبہ ہے لاہور کی عادیتی کو کم کرنے اور مستقبل کی رہائشی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد دے گا وزیراعظم نے ہدایت کی کہ منصوبہ مقررہ مدت اور لاغت پر مکمل کیا جائے اس منصوبے کی تکمیل میں مقامی افراد کی قوت اور وسائل کو بروئے کار لائے جائے انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاروں کو ترغیب دینے کے لیے جامع پلان نرتب کیا جائے کذافی برٹ سٹی فورٹی ٹو پنجاب پہ ایک بار پھر وسیع پیمانے پر بروکرسی کی اکھار پچھار کا فیصلہ کر لیا گیا وزیراعظم نے اجلاس کے دوران صوبائی محکموں کی کارکردگی پر افسران کو تبدیل کرنے کا اندیا دے دیا ہے وزیراعظم عمران حان کی سبراہی میں صوبائی محکموں کے افسران کا اجلاس ہوا اجلاس میں محکموں کی کارکردگی کے حوالے سے چاند نقاط بھی پیش کیے گئے ایک سینئر سکاری افسر نے بتایا کہ پنجاب میں ایک بار پھر وسیع پیمانے پر بروکرسی کے تقررات بادلے ہونے جا رہے ہیں وزیراعظم اجلاس کے دوران صوبائی محکموں کی کارکردگی پر افسران کو تبدیل کرنے کا اندیا دیا ہے ناکس کارکردگی دکھانے والے محکموں اور اداروں کے سربراہوں کو تبدیل کیا جائے گا ذرائقہ کہنا ہے کہ سیکٹریز، کمیشنرز، ڈیپٹی کمیشنر کی صدہ پر تقررات بادلے کیے جائیں گے پنجاب پولیس پر کارکردگی نہ دکھانے والے افسران بھی تبدیل ہوں گے وزیراعظم امران خان نے پولیس تھانوں میں تائنات ایسے چوز کی کارکردگی پر بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے پنجاب کی طاقتور ترین بیوروکریٹس سیکیورٹی اہلکاروں کے سامنے بے بس ہو گئے راوی ریور فرنٹ تربن ڈیویلمنٹ پروجیکٹ کے سنگے بنیاز کی تقریب میں وزیراعظم امران خان کے خطاب سے قبل ہی پنجاب حکومت کے سرکردہ بیوروکریٹس کو پنجاب میں داخلے سے روک دیا کیا دھیرے دھیرے گرمی سے نڈھال واپسی کا راسہ اختیار کرنے والے یہ طاقتور بیوروکریٹس ہیں لیکن ان کے ساتھ ہوا کیا؟ پوچھنے پر بتایا گیا کہ پنجاب میں داخل ہی نہیں ہونے دیا گیا تو واپس جانا ہی مناسب ہیں سیکرٹری خزانہ پنجاب عبداللہ سنبل سیکرٹری بلدیات پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی سیکرٹری ایریگیشن کیپٹن ریٹائر سیفنجم کو پنجاب میں داخلے کی اجادت نہ مل سکی حد تو یہ ہے کہ سیکرٹری ہاؤسنگ ندیم محبوب کو بھی پنجاب میں جانے کی اجادت نہ ملی جبکہ رابی ریور فرنٹ اربن ڈیویلپمنٹ پروجیکٹ پر عمل درامت کرانے کے لیے ان کا ہی مرکزی کردار ہوگا پنجاب کے ٹاپ بیوروکریٹس کو مرکزی پنڈال میں داخلے کی اجادت نہ ملی تو سب نے واپس روانہ ہونے کو ہی غنیمت جانا کیمرامین جنید رمضان کے ساتھ راو دلشاد حسین سٹی فارٹی ٹو وزیراعظم عمران خان سے فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے ممبران قومی اسمبلی کی اہم ملاقات ہوئی عراقین اسمبلی کی بیٹ گورننس کی شکایات پر وزیراعظم کا اظہار برہمی وزیراعظم عمران خان سے فیصل آباد کے ممبران قومی اسمبلی کی ملاقات میں شکایات کی بھرمار کر دی گئی ذرائع کے مطابق ممبران قومی اسمبلی کی شکایات پر وزیراعظم نے سخت اظہار برہمی کرتے ہوئے وزیراعلا کو اگلے ہفتے فیصل آباد جانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ جو بھی ترکیاتی اور انتظامی معاملات ہیں ان کو فوری حل کیا جائے ذرائع کے مطابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ مجھے پتا ہے پولیس پٹوار کلچر میں کرپشن ہو رہی ہے بیوروکریسی اور پولیس کا اجلاس بلایا ہے ممرانی سملی کا کہنا تھا کہ زرہ کو ترکیاتی فنڈ سے محروم رکھا گیا مطلقہ وزیداروں سے پوچھیں ہمارے حلکوں کو فنڈ کیوں نہیں دیتے ممرانی سملی نے کہا کہ بیوروکریسی حکومت کا ساتھ نہیں دیتی ہر جگہ مسائل ہی مسائل ہیں نوٹس لیا جائے رابی اربن ڈیویلمنٹ منصوبے کی تقریب میں وزیراعظم کے جاتے ہی سیکیورٹی غائب ہو گئی موقع ملتے ہی پنڈال میں عام لوگ داخل ہو گئے اور جی بھر کے ہلڑ بازی کرتے رہے رابی اربن ڈیویلمنٹ آتھارٹی کی تقریب کے مہمانے خصوصی وزیراعظم عمران خان تھے تقریب میں انتظامیہ کے جانب سے سیکیورٹی اندہائی سخت رکھی گئی تاہم وزیراعظم کے جاتے ہی سیکیورٹی غائب ہو گئی اور تقریب کے احتتام پر عام عوام داخل ہو گئی اور سٹیج پر چڑھ کر خوب ہلڑ بازی کی شہریوں نے سٹیج پر لگی سجاوٹ پھولوں کو ہوا میں بکھیر کر ہلڑ بازی کی اور پنڈال میں موجود سامان بھی الٹا دیا جس سے کافی نقصان بھی ہوا حکومت پنجاب کا کارنامہ ملکی تاریخ کے ست سے بڑے پروجیکٹ رابی اربن ڈیویلمنٹ آتھارٹی میں لاہور یہ نظرانداز کر دیا گئے ہیں لاہور کے زمینی حقائق سے ناواقف کراچی کے میمبران شامل کر دیا گئے قبیلی سرکار نے شہر لاہور میں نیا شہر بسانے کے پروجیکٹ میں لاہور کے سٹیک ہولڈرز کو نظرانداز کر دیا رابی اربن ڈیویلمنٹ آتھارٹی کے بورڈ میں کراچی کے میمبرز نامزد کر دیا ہیں اکیل ڈھیڈی اور عارف حبیب کا کراچی سے تعلق ہے لاہور سے صرف گارڈ گروپ کے جیئرمین ابتحار علی ملک کو شامل کیا گیا ہے لاہور کے پڑے نام رابی پروجیکٹ میں نظرانداز کر دیا گئے ہیں رابی منصوبے میں شامل کراچی کے میمبرز لاہور کے زمینی حقائق سے ناواقف ہیں ابھی دیگر خبریں شامل کریں آپ کو بتائیں وزیر اطلاع فیاض الحسن شوہان کا کہنا ہے کہ اول پاکستان لوٹ مار ایسوسییشن نے سردار عثمان بزدار کی نیب طلبی پر بلا وجہ طوفان مچا رکھا ہے وزیر اطلاع نیب کے سامنے پیش ہو کر جب آپ دیکھیں وزیر اطلاع منصوب فیاض الحسن شوہان نے وزیر اطلاع کی نیب طلبی کے حوالے سے وضاحت میں کہا کہ لاہور ائرپورٹ کے قریب ایک نائے تعمیر شدہ ہوتل نے شراب کوٹے کے لیے اپلائی کیا کسی بھی ہوتل کو شراب فروغ کرنے کا لائسنس جاری کرنے کا اختیار صرف ڈی جی ایکسائز کے پاس ہے ڈی جی ایکسائز نے ضروری کاروائی کے بعد مذکورہ ہوتل کو لائسنس جاری کر دیا فیاض الحسن شوہان کا کہنا تھا کہ میڈیا پر اس بات کا چرچہ ہونے کے بعد ڈی جی ایکسائز نے فائل وزیر اعلی سیکرٹری ایٹ بھیجی وزیر اعلی سیکرٹری ایٹ سے فائل اس نوٹ کے ساتھ واپس بھیجوا دی گئی کہ یہ معاملہ ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ڈی جی ایکسائز نے مذکورہ ہوتل کو جاری کیا گیا لائسنس معتل کر دیا وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ ہوتل کے ہائی کورٹ سے رجوع کرنے پر عدالت نے ڈی جی ایکسائز کے فیصلے کو ختم کرتے ہوئے ہوتل کے حق میں فیصلہ دیا اس سارے معاملے میں سردار عثمان بزار پر کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام سمجھ سے بالاتر ہے فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نیب کے سامنے قابل احترام انداز میں پیش ہوں گے اور تمام سوالات کے جواب دیں گے یہ مافیا قیمتیں بڑھانے میں مگر ہے لیکن نوٹس لینے والا کوئی نہیں ہے مہنگائی کی چکی میں پیسنے والی عوام کو مزید رگڑا لگانے کا ثلثلہ جاری ارکو بازار اور پیپر مارکٹ گنپت روڈ میں پیپر کی قیمتوں میں پانچ روپے کا مزید اضافہ کر دیا گیا جس کے بعد ایک سو چھے روپے والا قاغذ ایک سو گیارہ روپے فی کلوگرام میں فروخت ہونے لگا اسی طرح ایک سو دس روپے والا قاغذ ایک سو پندرہ روپے فی کلوگرام میں فروخت ہو رہا ہے طلبہ اور والدین نے سٹی فارٹی ٹو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مافیا دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف مگر انہیں لگام ڈالنے والا کوئی نہیں اسی طرح تاجر قائدین نے بھی قاغذ کی قیمتیں بڑھنے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے تاجر قائدین کہتے ہیں کہ مقامی ملے مسلسل قاغذ کی قیمت بڑھا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ اگر اسی تناسب سے قاغذ کی قیمتیں بڑھتی رہیں تو طلبہ کو مشکلات درپیش آئیں گی جیسے ہی حکومت پاکستان نے اعلان کیا کہ سکول کالیج کھلیں گے اور یہ مافیہ نے آج لوکل انڈرسٹری نے پانچ روپے کے دیگہ ریڈ بڑھا دیا اس کا مطلب ہے غریب آدمی کے لیے ان حالات میں تعلیم کو جاری رکھنا بہت مشکل ہے اور اس کے اثرات جو ہیں پڑھیں گے آگے یہ ملوں والے جو ہیں یہ تو شروع سے ظالم بنے ہوئے ہیں انہوں نے نہ کسی سے پوچھتے ہیں نہ کوئی گورنمنٹ ریڈ بڑھاتی ہے یہ خود ہی اپنے گھر میں بیٹھے پانچ پانچ روپے دس دس روپے ریڈ بڑھا دیتے ہیں دیکھیں گریب ماں واپ ہیں ان کے بچے کیسے پریں گے گورنمنٹ کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ضرور قانون بنائیں کہ یہ مل والے بے لگامرہ رہیں تادر قائدین طلبہ اور والدین نے پنجاب حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کاغذ کی قیمتوں کے تائیون کا فارمولہ بنایا جائے کیمرامین جعفر بھٹی کے ساتھ شہزاد خان ابدالی سٹی ٹی ٹو جبکہ سونے کی قیمتوں نے گزشتہ تمام ریکارڈ پاش پاش کر دی ہیں شہر کے سرافہ باتاروں میں سونے کی قیمت ملک کی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح ایک لاکھ بتیس ہزار روپے فیتولہ پر پہنچ گئی ہیں شہر کے سرافہ بزاروں اور مارکٹوں میں سونے کی قیمتوں میں تیزی سے اضافے کا سلسلہ جاری ہے چار سو روپے مزید اضافے کے بعد خالص چوبیس کے راتھ فیتولہ سونہ ایک لاکھ بتیس ہزار پے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا بائیس کے راتھ فیتولہ سونے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح ایک لاکھ اکیس ہزار پے پر پہنچ گئی آج وہی جو دو ہزار پچاس والا ہے وہ دو تھاؤن سکسٹی سیون پر چلا گیا ہوا ہے اور آئندہ وقت میں اسی طرح جیسے سپوز روٹین میں تقریباً تین تین چارٹر ہزار کا جو اڈیشن ہو رہا ہے گولڈ کی قیمتوں میں آئندہ بھی اسی طرح یہ اڈیشن ہوتا جائے گا اور یہ کہی اس کی کوئی لیمٹ ابھی فیلال ہم نہیں ہوں بتا سکتے کہ یہ کہاں تک جائے گا گولڈ اس طرح اکیس کرافیتولہ سونہ ایک لاکھ پندرہ ہزار پے کی بلند ترین سطح پر دیکھا گیا عالمی مارکٹ میں فیانس سونے کی قیمت پانچ ڈالر بڑی جس کے بعد فیانس سونہ دو ہزار انسٹڈ ڈالر کا ہو گیا جولر پراتری نے کہا کہ عالمی سطح پر سونے کی خریداری میں تیزی کے باعث سونے کی قیمتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں سونہ اتنا تیزی سے بڑھا ہے کہ کاروبار بلکل ختم ہوتے جا رہے ہیں جولر اس وقت فارق بیٹھے ہوئے مارکٹوں میں کسٹمر نام کی چیز کوئی نہیں ہے تو یہ انٹرنیشنلی جو حالات ہیں اس کی وجہ سے یہ گولڈ جو ہے وہ اتنی سپیڈ سے اوپر بڑھ رہا ہے جولر پراتری نے کہا کہ رواصل عالمی مارکٹ میں سونہ اکیس سو ڈالر فی آنس جبکہ مقامی بازاروں میں ایک راکھ پچاس سوزار فی تولہ تک جانے کا امکان ہے کیم ایمن جعفر بٹی کے ساتھ شہزاد خان عبدالی سٹی فارٹی ٹو عوام پر ایک اور بم گرانے کی تیاریاں محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانے سے قرائے بڑھانے کی تجویز ارسال کر دی گئی ہے گاڑیوں کے قرائےوں میں پندہ فیصد اضافے کی تجویز سیکھئی ہے مہنگائی کی چکی میں پسی عوام کے لیے بھری خبر محکمہ ٹرانسپورٹ نے قرائے بڑھانے کی سمری کابینہ کو ارسال کر دی سمری میں گاڑیوں کے قرائےوں میں پندرہ فیصد اضافے کی تجویز دی گئی ہے محکمہ ٹرانسپورٹ کے مطابق قرائے پیٹرل کی قیمت میں اضافے پر بڑھایا جا رہا ہے پیٹرل کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے اخراجات بڑھ گئے ہیں اس لیے قرائےوں میں اضافہ نہ گزیر ہے قرائےوں میں اضافے سے لوکل ٹرانسپورٹ استعمال کرنے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا آگے بڑھتے ہیں شہر کے تادر قائدین کی اکسیت نے ہفتے کے روز ہی مارکیٹس اور بازار کھلے رکھنے کا اعلان کر دیا ہے صدر اور پاکستان انجمن تاجران خالد پرویس تارک فیروز لیاکت سیٹھی حافظ امیر علی آوان سوہیت سفراز منش اور خواجہ آمیر سمیت متعدد سینئر رہنماؤں نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کے احکامات کے مطابق ہفتے کے روز کاروبار جاری رکھیں گے شہر کے سینئر تاجر قائدین کی اکسریت نے وفاقی وزیر اصد کمر کے اعلان کے مطابق ہفتہ کے روز مارکیٹس اور بازار کھلے رکھنے کا اعلان کیا ہے صدر آل پاکستان انجمن تاجران خالد پرویس نے اردو بازار صدر حاجی اشفاق نے اچھرہ بازار کھولنے کا اعلان کیا صدر اچھرہ بازار حاجی اشفاق نے کہا کہ تاجر برادری وزیراعظم عمران خان کی شکر گزار ہے وفاقی حکومت نے جو اعلان کیا ہے اس کے مطابق ہفتے کے روز تمام مارکیٹس کھلیں گی اور اپنے کاروبار جاری اور ساری رکھیں گی ہم وفاقی حکومت کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ ایسا اقدام کیا اسی طرح صدر شاہ علم مارکیٹ خواجہ آمیر چیئرمن گلبرک بورڈ حافظ امیر علی عوان صدر لیبرٹی مارکیٹ سریل سر فراز منج اور صدر حفیظ سینٹر ملک کریم نے بھی ہفتہ کے روز کاروبار سرگرمیاں جاری رکھنے کا اعلان کیا صدر عابد الیکٹرونکس مارکیٹ حاجی تارک فروز نے بھی ہفتے کو مارکیٹ کھلی رکھنے کا اعلان کیا صدر دل محمد روڑ ملک خالد چیئرمن اچھرا بورڈ تاہر سبحانی صدر انارکلی بہدار اشرف بٹی نے بھی ہفتہ کو کاروبار جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے تاجر قائدین نے تاجر برادری سے اپیل کی کہ مارکیٹوں اور بازاروں میں ایسو پیس بار عمل درامت کو یقینی بنایا جائے تاکہ کرونا وائرس کو سو فیسر شخص دی جا سکے شہزاد خان عبدالی سٹی فارٹی ٹو جبکہ ریسٹورانٹس کھولنے کے لیے حکومتی ایسو پیس تیار کر لیے گئے ریسٹورانٹس کے ڈائننگ ہال میں سوشل پارٹیز کی اجازت نہیں ہوگی ڈائننگ ہال میں سو کی بجائے پچاس فیسر تک لوگ کھانا کھا سکیں گے حکومت کی جانب سے ریسٹورانٹ کھولنے کے اعلان کے بعد اب انتظامیاں اور کسٹومرز کے لیے ایسو پیس بھی تیار کر لیے گئے ہیں ایسو پیس کے مطابق ساٹھ سال سے زائد کی عمر کے شہریوں کو ریسٹورانٹ میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی ریسٹورانٹ میں ہر ٹیبل کے درمیان چھ فٹ کا فاصلہ رکھا جائے گا ریسٹورانٹ میں پلے ایڈیاز بند رکھے جائیں گے ایسو پیس کے مطابق ریسٹورانٹ میں سوشل ڈسٹینسنگ کیا خاص خیال رکھا جائے گا ریسٹورانٹ اکسزامیاں اور ورکرز گلوز اور ماسک کا استعمال لازمی کریں گے شہریوں کو بھی بغیر ماسک ریسٹورانٹ میں داخل نہ ہونے دیا جائے ہر کھانے کی ٹیبل پر سینٹائزر رکھنا لازمی ہوگا بوفے ایریاز میں جانے کی اجازت نہ دی جائے ویٹرز کسٹمرز کو بوفے ایریاز سے خود کھانا تقسیم کر سکیں گے کروکری کو اچھی طرح سے سینٹائز کیا جائے جبکہ کسٹمرز کی ریسٹورانٹ آمد پر ٹمپریچر سکینر سے سکیننگ لازمی ہوگی اب کچھ بات کرتے ہیں محرم الحرام کے انتظامات کے حوالے سے تو پنزاد پولیس نے ہرڈوینل ہیڈکوارٹرز کے لیے ایک ہیلیکاپٹر مانگ لیا ہے محکمائی پولیس نے محرم الحرام کی سیکیورٹی کے لیے ہیلیکاپٹر مانگ لیا ہے ہرڈوینل ہیڈکوارٹر کے لیے ایک ایک ہیلیکاپٹر مانگا گیا ہے ہیلیکاپٹر محرم کے دوران جلوسوں کی فضائی نکرانی کریں گے محارم میں سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کے لیے ہیلیکاپٹر مانگے گئے ہیں عراقی نے اسمبلی کے تحفظ بنیاد اسلام بل پر تحفظات حکومت نے بل پر پیش رفت روک دی ہے صوبائی وزیر قانون راضہ بشارت کا کہنا ہے کہ جب تک بل پر اتفاق کرائے نہیں ہوتا پیش رفت نہیں ہوگی منزاب اسمبلی کا اجراس جیپٹی سپیکر سردار دوست مزاری کی زیر صدارت ہوا اس میں نکتہ اعتراض پر بات کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سید حسن مرتضی عراقی نے صوبائی اسمبلی سید یاور عباس بخاری آغاز علی حیدر پیر قازم شاہ اور سبتین رضا سمیت دیگر عراقی نے تحفظ بنیاد اسلام بل پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے بل کو مسترد قرار دیا بل واپس ایوان میں لاکر اس پر تحفظات دور کرنے کا مطالبہ کیا گیا جس پر طوبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے یقین دہانی کرائی کہ بل پر مزید کوئی پیش رفت نہیں کی جائے گی ڈیپٹی سپیکر نے اجلاع سپیڑ کی دوپہر دو بجے تک ملتوی کر دیا اور ڈینگی کے خلاف حکومتی تیاریاں مزاق بن چکی ہیں لاہور یہ ہوشیار رہیں شہر میں ڈینگی کے بھی ہارسپورٹ بننے لگے ہیں ماہرین کا حکومت پر عدم اتمنان ڈینگی کیسز چھپانے کے خدشات کا اظہار بولے شہر میں ڈینگی کے خلاف حکومتی تیاریاں نامکمل ہیں عملے اور ڈاکٹرز کی تربیت کا بھی کوئی انتظام نہیں کیا گیا صبح پنجاب میں ڈینگی پھیلنے کا خطرہ مندلانے لگا ڈینگی ایکسپرٹ ایڈوائسری گروپ نے محکمہ سہت کی کارکرتگی کا پول کھول دیا ڈینگی ایکسپرٹ ایڈوائسری گروپ کے مطابق لاہور، راولپین، اسلام آباد، فیصل آباد اور ملتان ڈینگی کے ہارٹ سپورٹس ہیں ممکنہ ہارٹ سپورٹس والے شہروں میں محکمہ سہت نے ڈاکٹرز کی ٹریننگ نہیں کی صبح میں ڈینگی کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں مگر اصل تعداد ریپورٹ نہیں کی جا رہی صبح کے مختلف شہروں سے بڑی تعداد میں ڈینگی لاروہ ملا مگر صبح میں ڈینگی کے کیسز اتنے کم کیسے ہیں ہوا میں نمی بارشوں سے ڈینگی لاروہ کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نینی جی ہسپتالوں میں عملے کی ٹریننگ پر کوئی کام نہیں کیا ڈینگی کی کبھات بات کر رہے کرونا وائرس کے حوالے سے تو ہسپتالوں میں کرونا وائرس کے صرف بیالیس مریض زیر علاج ہیں شہر میں انہتر نئے کیسز تاہم چوبیس گھنٹوں میں کوئی موت واقع نہیں ہوئی شہر کے سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں مجموعی طور پر بیالیس مریض زیر علاج ہیں جن میں سے سرکاری ہسپتالوں میں 29 اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں 13 مریض زیر علاج ہیں سرکاری ہسپتالوں میں 12 اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں دو مریض آئی سی یو میں داخل ہیں سرکاری ہسپتالوں میں 4 مریض وینٹی لیٹر پر ہیں گنگا رام، سروسیز، کوٹ خاجہ سعید، یکی گیٹ، سید مٹھا میاں منشی اور سوشل سیکیورٹی ہسپتال میں کرونا کا کوئی مریض داخل نہیں ہے شہر میں 24 گھنٹوں کے دوران 79 نئے مریض سامنے آئے ہیں تاہم کرونا سے کوئی موت واقع نہیں ہوئی شہر میں کرونا کیسز کی اب تک مجموعی تعداد 47,798 اور اموات 830 ہیں پنجاب بھر میں بھی کرونا وائرس کے 192 نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور دو اموات ہوئی ہیں صبح میں کرونا سے اموات کی مجموعی تعداد 644 اور کیسز کی تعداد 94,040 ہو گئی ہے اب تک پنجاب بھر میں کرونا کے 86,086 مریض سے حدیاب ہو چکے ہیں جبکہ کرونا وائرس کی بچہ سے لیسکو کی ریکاوری شدید متاثر ہو رہی ہے نیجی اور صدقاری ڈیفالٹرز کے زمیں بلوں کے عدمتگائی کی شرح 14 ارب روپے سے تجابس کر چکی ہے کرونا وائرس وبا کے دوران لیسکو کی ریکاوری شدید متاثر ہوئی ہے کمپنی میں رننگ ڈیفالٹرز کے زمان 14 ارب 55 کروڑ کے واجبات نکل آئے دسابیتات کے مطابق 4 ماہ کے دوران بلوں کی شرح میں 4 ارب 52 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے تاہم ڈیفالٹرز کے نا کنیکشن منکتہ ہوئے اور نہ ہی بلوں کی ریکاوری کی جا سکی 7 لاکھ نیجی سارفین نے 8 ارب 74 کروڑ روپے کے بلوں کی ادائیگی نہیں کی جبکہ 6000 سرکاری محکموں اور اداروں نے بھی 5 ارب 70 کروڑ روپے کی ادائیگی نہیں کی کمپنی کے ناردرن سرکل میں 2 ارب 16 کروڑ روپے کے بلوں کی ریکاوری نہیں ہو سکی جبکہ سنٹرل سرکل میں 2 ارب 49 کروڑ روپے بلوں کی مد میں واجب الادا ہیں اسی طرح اسرن سرکل میں 2 ارب 85 کروڑ اور ساؤت سرکل میں 2 ارب 50 کروڑ واجب الادا ہیں کرونا وائلس کے دوران سارفین کی جانب سے بلوں کی ادائیگی نہیں کی گئی جس کی وجہ سے 4 ارب روپے مزید ڈوب گئے پنجاب میں خصوصی بچوں کے سکولوں کی حالت زار بہتر کرنے کا منصوبہ ناکام ہو گیا مہکمہ سیشل ایڈوکیشن کی سکولوں کو آؤٹسورس کرنے کا منصوبہ ڈروپ کرنے کی تیاریاں منصوبے کو ختم کرنے کے لیے سمری بدریالہ کو ارسال کرتی گئی ہے مالی سال 2018-19 میں تحریک انصاف کی حکومت نے معذور بچوں کے سکولوں کی حالت زار بہتر کرنے کا منصوبہ تیار کیا تھا جس کے تحت پنجاب بھر کے بیسٹر خصوصی بچوں کے سکول پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت انجیوز کو دیے جانے تھے لیکن اب زرائے نے بتایا ہے کہ پنجاب حکومت اس منصوبے کو ختم کرنے جا رہی ہے اس سلسلے میں مہکمہ سپیشل ایڈوکیشن نے باقاعدہ سمری وزرعالہ پنجاب کو ارسال کر دی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس منصوبے کو بجٹ سے ڈراب کر دیا جائے سمری میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مہکمہ سپیشل ایڈوکیشن مذکورہ تعلیم اداروں کی خود تعمیر و مرمت کرے گا ذرائقہ کہنا ہے کہ یہ معاملہ کیبنٹ کمیٹی برائے خزانہ میں بھی رکھا گیا ہے جس میں مشیر برائے وزرعالہ پنجاب ڈاکٹر سلیمان شاہ نے مہکمہ سپیشل ایڈوکیشن سے اس منصوبے کو ڈراب کرنے کے حوالے سے ایک مفصل ریپورٹ جمع کرانے کا کہا ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزرعالہ پنجاب نے دس ہزار قیدیوں کے لیے نئی بیرکس تعمیر کرنے کی منصوری دیتی ہے جیلو میں قیدیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر وزرعالہ پنجاب نے دس ہزار قیدیوں کے لیے نئی بیرکس تعمیر کرنے کی منصوری دے دی جیلو میں قیدیوں کی گنجائش سے زیادہ تعداد کو کم کرنے کے لیے فیصلہ کیا گیا محکمہ داخلہ نے جیلوں میں ائر کولر لگا دیئے محکمہ داخلہ کے مطابق جیلوں میں دو سو چلرز بھی لگا دیئے گئے ہیں نئی بیرکس کی تعمیر اسی سال شروع کر دی جائے گی محکمہ داخلہ نے اضافی بیرکس تعمیر کرنے کے لیے پی سی ون پی این ڈی کو ارسال کر دیا پروپٹی کے بسائل سے متعلقہ سہولت فراہم کرنے کے لیے بنائے گئے ون ونڈو آپریشن کی کامیابی محکمہ بلدیات پنجاب نے منصوبے کا دائرہ کار تمام اضلاع تک پھیلانے کا فیصلہ کر لیا ہے وفاقی حکومت کی جانت سے پروپٹی کے کاروبار میں آسانیہ فراہم کرنے کی ہدایت پر محکمہ بلدیات پنجاب نے ایک خدمت مراکز میں ون ونڈو آپریشن شروع کیا تھا جہاں نقشے کی منظوری، کمرشلائزیشن، ہاؤزنگ سسائیٹیز کی منظوری سمیت دیگر معاملات مقررہ مدت میں ایک چھت تلے حل کیے جا رہے ہیں مکمہ سائز کا روامہ سے یونیورسل نمبر پلیٹس اور گھر بیٹھے پورکشش نمبرز خریدنے کے لیے ای آکشن شروع کرنے کا فیصلہ یونیورسل نمبر کے اجرا سے صبح بھر میں ایک ہی سیریز کے نمبرز جاری ہوں گے لاہور سمیت پنجاب میں گاڑیوں کو اب ایک ہی طرز کی نمبر پلیٹس جاری ہوں گی نمبر پلیٹس صرف تین الفاظ اور تین ہنسوں پر مشتمل ہوگی جس کا کانٹریکٹ حتمی مراحل میں ہے صبحی وزیر ایک سائز حافظ ممتاز کا کہنا ہے کہ اس سے ایک پر نمبر پلیٹس کا سائز بڑا ہو جائے گا دوسرا کسی بھی شہر سے نمبر جاری ہوگا تو پیٹرن ایک ہی طرز کا ہوگا سرکاری گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کے مکمل سبز ہونے کی بجائے اوپر سبز پٹی ہوگی جبکہ سیمی گورمنٹ گاڑیوں کی پلیٹس پر نیلی پٹی ہوگی یونیورسل فیریز کے پرکشش نمبروں کی نیلامی بھی آن لائن ہوگی تاکہ شہری کسی بھی جگہ سے بیٹھ کر آن لائن نیلامی میں حصہ لے کر پسند کا نمبر خرید سکیں گے ای آکشن سے جہاں کرپشن اور ایکسائز حکام کی اجارہ داری ختم ہوگی وہاں زیادہ نمبر نیلام کیا جا سکیں گے چودہ اگست کے بعد نئی نمبر پلیٹس کا اجراہ کر کے ایکسائز جدت کے ایک نئے دور میں داخل ہو جائے گا پرانی نمبر پلیٹس جو کہ پچھلے ڈیڑھ سال سے زیرے التواہ ہیں وہ بھی نئے کانٹریکٹ میں تیار کروا کے بھیجوائی جائیں گی بیروکرسی میں تقرر و تبادلے محمد جمیل مغل کو سیکشن افسر محکمہ سکول ایڈوکیشن تائیونات کر دیا گیا احمد جاوید چیما جنرل اسسٹن ریوینیو کسور شاہد بشیر ڈارکو سلونی اسسٹن خوشاب جہانزیف احمد خان اسسٹن ریوینیو گجرانوالا شفیق احمد جنرل اسسٹن ریوینیو ساحیوال ملک نور زمان جنرل اسسٹن ریوینیو محمد شوئے بوسن اسسٹن کمیشنر ایچ آر بہاول نکر زہور احمد ایسی ہیڈکورٹر بہاول پور اور کمر محمود کو ایسی ایچ آر اکارا تائیونات کر دیا گیا گھرے لو جھگڑوں اور چھوٹی اناؤں کا توفان ہنس سے پس سے گھرانے ریت کے گھراندے بننے لگے ہیں بچے ناراض ماں باپ کے درمیان پینڈولم بن کر رہ گئے ہیں ہائی کورٹ میں بچہ حوالگی کیس میں جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے عدالتی حکم پر ماں کے حوالے کیے جانے پر بچوں کی چیخو پورا پکار ساتھ جانے سے انکار کر دیا میاں بیوی کے جھگڑے سے ایک اور گھر اجڑ گیا ہائی کورٹ میں دو بچوں کی حوالگی کیس کی سمات ہوئی عدالت نے بچے ماں کے حوالے کیے تو انہوں نے چیخو پکار شروع کر دی بچوں نے ماں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا عدالتی فیصلے کے بعد باپ بھی بیٹوں کی جدائی میں آہو پکار کرتا رہا جبکہ حلکار اور دوسرے سائلین اسے حوصلہ دیتے رہے جسس راجہ شاہد محمود عباسی نے شازیہ بیوی کی درخواست پر سمات کی خاتون نے موقف اختیار کیا کہ اس کے خاون نے بچے چھین کر تلاک دے دی بے بنیاد مقدمہ بھی درج کر آیا خاون کے در سے بھاگ کر دارال امان رہی خاتون نے استدا کی کہ عدالت بچے باپ محمد سردار سے لے کر ماں کے حوالے کرنے کا حکم دے بچوں کے باپ محمد سرور کا کہنا تھا کہ درخواست گزار خاتون کا کردار ٹھیک نہیں بچے بھی ماں کے پاس نہیں جانا چاہتے عدالت نے بچوں کو کمرہ عدالت میں ماں سے ملوانے کا حکم دیا عدالتی حکم ملتے ہی ماں بچوں سے لپٹ گئی بچوں نے باپ کی جدائی میں رونا چلانا شروع کر دیا کمرہ عدالت کے اندر اور باہر باپ اور بچے ایک دوسرے کی جدائی میں دھاڑے مار مار کر روتے رہے جبکہ ماں بچوں کو چپ کر آتی رہی پولیس نے چار چادر چار دیواری کا تقدس باعمال کر دیا گھر میں گھز کر توڑ پھوڑ کی اور اہل خانہ کو حراسہ کیا شہری شادرہ پولیس کے خلاف اندراج مقدمہ کے لئے عدالت پہنچ گیا ایشنل سیشن جج اجاز مغل کی عدالت میں شادرہ پولیس کے خلاف شہری محمد الطاف نے اپنے وکیل خاجہ نوید ایڈوکیٹ کی وساطت سے اندراج مقدمے کی درخواست دائر کی جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ شادرہ پولیس اسے حراسہ کر رہی ہے پولیس کے ڈر کی وجہ سے پوری فیملی چھپتی پھر رہی ہے الطاف نے عدالت کو بتایا کہ پولیس کو اس کا بھائی مطلوب ہے لیکن وہ انہیں تنگ کر رہی ہے جبکہ ان کا بھائی سے کوئی تعلق نہیں اس طدا ہے کہ انہیں تحافظ فراہم کیا جائے گھر میں داخل ہو کر توڑ پھوڑ کرنے والے اہلکاروں کے خلاف کاروائی کی جائے عدالت نے دلائل کے بعد شادرہ پولیس سے ریپورٹ طلب کر لی اور ابھی آپ کو اگاہ کریں شہر کی سڑکوں پر اندھیرے کا راج شہر کی اہم سڑکوں پر سٹریٹ لائٹس خراب پڑی ہیں اس حوالے سے جمال الدین جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں جمالی صاحب بتائی گا کہ کتنی سٹریٹ لائٹس ہیں جو خراب ہیں اور ان کو صحیح کیوں نہیں کیا جا سکا شہر کی سڑکوں پر اندھیرے کا راج ہے سٹریٹ لائٹس جو ہے جگہ جگہ شہر کے اندر خراب ہیں فیروزپروڈ پر خاص طور پر جو ایک مادل روڈ ہے شہر کا وہاں کے جو فلائی اوورز ہیں ان کے اوپر جو ہے جتنی بھی سٹریٹ لائٹس لگی ہوئی ہیں سب خراب ہیں اور جو دیگر علاقے ہیں شہر کے جیسے گڑی شاہو کا فلائی اوور ہے خاص طور پر اور دیگر جو فلائی اوور ہیں ان پر سٹریٹ لائٹس کا خراب ہونا جو ہے اس کی وجہ سے شہری بہت پریشان ہے رات کو سفر کرنا خاص طور پر وہ لوگ جن کی نظر کچھ کمزور ہے اور موٹر بائیک والے وہ اس کی وجہ سے حادثات کا شکار ہو رہے ہیں شہریوں سے ماری بات ہوئی ان کا کہنا تھا کہ سٹریٹ لائٹ جو ہے اس کی مرامت ہونی چاہیے اور سٹریٹ لائٹ روشن ہونی چاہیے تاکہ رات کے وقت جو ہے سفر کرنا آسان ہو سکے یہ میٹرپولیٹن سٹی ہے اور ساری رات جاگتا ہے یہاں پر راتور جو ہے لوگ سڑکوں پہ ہو رہے پھر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ رات کو سٹریٹ لائٹ جو ہے آن رہیں اور ٹھیک رہیں مرامت اور بحالی کا کام جو ہے وہ مسلسل کیا جانا چاہیے مگر انتظامیہ کی جانب سے اس حوالے سے گفلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے حادثات کے خطرات بڑھ گئے ہیں اور شہری اس حوالے سے بہت رات کو سفر کرتے ہوئے ان کو بہت سارے حادثات جو ہیں ان کے خدشات رہتے ہیں ٹھیک ہے جمالوں دن جمالی بہت شکریہ آپ کا کہ گورنر پنجاب سے طریقہ انصار کے بفوت کی ملاقات ہوئی صہدری محمد سربر کا کہنا ہے کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب سے ایم این اے فیض اللہ کا موقع اور پی ٹی آئی سٹینٹرل پنجاب کے صدر اعجاز صہدری نے ملاقات کی صہدری محمد سربر کا کہنا تھا کہ حکومت پارلیمنٹ کے اندر باہر مصبوط ہے کسی پریشر میں آنے والے نہیں تمام حکومتی سٹیک ہالڈرز ایک پیج پر اور ملک و قوم کو مصبوط کر رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ عبام کی خدمت سے بڑھ کر حکومت کی کوئی اور ترجیح نہیں ہے سیشن کورٹ میں سیشن جج لہور کھیسر نظیر بڑھ کی الویدائی تقریب کا احتمام کیا گیا ایڈیشن سیشن ججز اور عدالتی اہلکاروں نے بھی شرکت کی سیشن جج کیسر نظیر بڑھ کا کہنا تھا کہ محنت اور لگن سے کام کیا جائے تو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے سیشن جج کیسر نظیر بڑھ لاہور میں چوتہ ماہ تائنات رہنے کے بعد ان کا تباتلہ ساہیوال کر دیا گیا سیشن کورٹ میں ویلفیر سوسائیٹی ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی طرف سے الویدائی تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں سینئر سیول جج شاکیب عمران سینئر ایڈیشنل سیشن جج احسن محبوب بخاری سیول اور ایڈیشنل سیشن ججز نے نمائندگی کی اس موقع پر عدالتی اہلکاروں کی کسیر تعداد موجود تھی سیشن جج کیسر نظیر بڑھ نے کہا کہ میں لاہور سے اچھی یادیں لے کر جا رہا ہوں اور تلقین کرتا ہوں کہ کبھی کسی سائل کو مایوس نہیں لوٹنے دے ساری عمر یہ کوشش رہی ہے کہ جو کیس اگلے سٹیپ میں جا سکتا ہے وہ ضرور جائے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ سامنے کون ہے کتنا بڑا طاقتور بندہ ہے کتنا بڑا وکیل ہے اس کی شکل پہ اس کے رتوے پہ اس کے عدے پہ ویدین گیا اس موقع پر سینئر سیول جج شاکیب عمران کمر اور ایڈیشنل سیشن جج احسن محبوب بخاری نے سیشن جج کیسر نظیر کی خدمات کو سراہا میں نے جتنی تقاریب میں دیکھا ان سے ایک بات سنی کہ میں آپ لوگوں میں سے تھا اور میں آج بھی آپ لوگوں میں ہی ہوں اور یہ ان کی محبت ہے اپنے سٹاف کے لیے اور اس کا انہوں نے برملہ اظہار مختلف جگہوں پہ کیا تمام ایڈیشنل سیجنٹ سیبان کے ساتھ یہ شکل ساتھ پیش شاتے رہے ہیں عملے کے ساتھ بڑا اچھا رہوے کیا رہا ہے اور ہمیں بڑا دکھ ہے جہاں سب جا رہے ہیں رکھ کریں کھیل کے میدان کا تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن احسان مانی نے کہا ہے کہ دو ہزار بائیس میں انگلین کرکٹ ٹیم کے دورے پاکستان نہ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے برطانوی میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے چیرمن پی سی بی کا کہنا تھا کہ ہماری ہوم سیریز اب کبھی نیوٹرل مقام پر نہیں ہوگی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب اپنے ہوم میچز پاکستان میں کھیلیں گے یا پھر نہیں کھیلیں گے پاکستان اب ایک محفوظ ملک ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا دورہ کرنے والی ٹیموں کو سرب رہانے مملکت جیسی سیکیوٹی دیتے ہیں ایم سی سی کی ٹیم نے یہاں گولف کھیلی تاریخی مقامات کا دورہ کیا اور ریسٹورانٹس بھی گئے اور پاکستان سکواش فیڈریشن نے ادم تیاری کے بائیس ورڈ ویمنز ٹیم سکواش چیمپینشپ میں حصانہ لینے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان ویمنز سکواش ٹیم ملیشیا میں پندرہ سے بیس دسمبر تک شیڈیول ورڈ ویمنز ٹیم سکواش چیمپینشپ میں حصہ نہیں لے گی ایونٹ میں ریجسٹریشن کرانے کیلئے ڈیڈ لائن پندرہ اوگست ہے تاہم پاکستان سکواش فیڈریشن نے ریجسٹریشن نہ کرانے کا فیصلہ کیا ہے ترجمان سکواش فیڈریشن کے مطابق ایونٹ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کمیٹی نے کیا ہے کوویٹ نائیں ٹین کی وضا سے سکواش کی سرگرمیہ تاتل کا شکار ہیں کانٹیکٹ سپورٹس ہونے کی وضا سے سرگرمیہ جلد شروع ہونے کا امکان بھی نہیں ترجمان کے مطابق تیاری نہ ہونے کی وضا سے ورڈ چیمپینشپ میں شرکت نہ کرنے کا فیسڈا کیا ہے سکواش کے کھلاڑی فیزیکل فٹنس پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں کھلاڑیوں اور کوچز کے لیے آن لائن سرگرمیوں کا بھی احتمام کیا گیا اجادت ملنے کے بعد کھلاڑی بھرپور تیاری کے ساتھ بینل اقوامی ایمٹس میں شریک ہوں گے اور ابھی آپ کو بتائیں چودہ اگز قریب آتے ہی بہوریوں نے قومی پرچم کی طرز پر تیار بیجز کی خریداری شروع کر دی ہے بازار میں داخل ہوتے ہی جشنے ازادی سے متعلق سینکرو اشیاء کی سٹالز دکھائی دیتے ہیں لیکن سب سے زیادہ رش بیجز کے سٹالز پر ہے چائنہ کی ورائیٹی ہے نئے نئے ڈیزائن ہے پاکستان میں آپ کو پتہ پاکستانی ورائیٹی تو پسند کو نہیں کرتا چائنہ کی تھوڑے فینسی ڈیزائن ہوتے تھے وہ بچے نئے سے نئے ڈیزائن پسند کرتے ہیں بیجز ہمارے کپڑوں پر بھی ایزی لی آ جاتا ہے اور جیسے چودہ کا سٹارٹ ہوتی ہے نا ہم لوگ اپنے پتہ لگتا ہے کہ ہم پاکستانی ہونے کے جردہ جنون سے ہم نے بیجز لگا لیتے ہیں اللہ تعالی ہمارے ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور ہر بری نظر سے بچا کر رکھے نیو سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی